السلام علیکم جناب امید کرتے سب لکھ ٹھیک ہوں گے جاہاں ہوں گے خیلی سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کو جوتے پالش کرنے کے ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی اس میں نہ ہی آپ کو شو پالش چاہی ہوگی اور کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جوتے پالش کیے جاتے جوتے تو پالش ہو جاتے ہیں لیکن تو شو پالش ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جی دیروں میں ہر مہینے پیسے بھی خرش کرنے پڑتے ہیں صرف جی ج جوتوں کے اوپر پالش کرنے کے لیے تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ شو پالش کی بلکل چھوٹی ہو جائے گی اور آپ گھر کی ایک چیز کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپنے جوتوں کو بلکل برینڈ نیو نیا کر سکتے ہو چاہے کالے جوتے ہو یا پھر آپ کے براؤن جوتے ہو بینہ پالش کے کس طرح آپ پالش کر سکتے ہو چمچم آ سکتے ہو تو ویلکم چو ایزی آئیڈیل کیچن اور آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کو لے کر اکثر کیا ہوتا ہے کچن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور فٹا فٹ کام کر رہے تو بس اس طرح چمچ نکالا نہیں اور سار دیکھا کہ جی ایک چمچ کے اوپر پہاڑی سے بن جاتی ہے مسالوں کی اور جیسے اس کو اٹھاتے ہیں ہم تو وہ اوور فلو ہو کر گر جاتی ہے کچن کاؤنٹر کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایندہ ایسا نہ ہو تو آپ نے جو بھی آپ کے جس کی بھی کنٹینر کے اندر رکھتے ہو سمان اس طرح کا مرچے ہوگی حلدی ہوگی سکا پیسہ دنیاں ڈ تو اب جب بھی ایندہ ایسا نکالو گے تو یہ خود با خود ہی لیولڈ ہوئی نکلے گی اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نکالتے ہیں فوراں سے کام لگے ہوتے ہیں کچن میں اور اس کے ایک پہاڑی سے بنی ہوتی ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے چمچ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اس طرح گھیر بھی جاتی ہے چیزیں ضائع بھی ہو جاتی ہے اس طرح چیزیں آپ کی ضائع بھی نہیں ہوں گی اور بلکل جی آپ کی آرام سے اس طرح آپ نے اس کے پر چمچ کے اوپر جو ہم نے ربڑ کے ساتھ اس کو ہلکا سہ اس طرح کر کے نکالیں گے باہر تو یہ جو ہوگا اوور فلو ہو کر گرے گی نہیں اور اس طرح اس کو بند کر کے رکھ لیں ربڑ سمیت تو آپ جب بھی نکالو گے تو آپ کے ساتھ مسائلیں ضائع نہیں ہوں گے تو اس ایک ساتھ چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ ہے ہمارے ٹیشو رول کر رہے کے ایک دفعہ کھل جائے تو سیاپائی پڑھ دیتا ہے جان کو بس ایک کھلتا ہی جاتا ہے کھلتا ہی جاتا ہے اور بند نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایسی آسان ٹپ بتا� ہوں گی اس کو بند کرنے کی تو آپ نے بس کرنا کیا ہے کہ اس کو اس طرح بند کر لیں جتنا بھی یہ کھلا ہوا ہو اس کو بند کر لیں چاہے تو آگے سے تھوڑا سا سٹائلش کر لیں جسا میں اس کو تھوڑا سی اس کی وی بنا رہی ہوں اس طرح وی بنا لو جانا ہوتیل وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ سامن وی اس ہی بنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر دیں اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف جو جی ٹپ ہوتا ہے ہمارا پانی والا اس کے نیچے آپ نے اس کو رکھ کر تھوڑا سا اس طرح پریس کر لینا ہے بس اس طرح آپ اس کو پریس کر لوگے ہلکا سا اور اس کے بعد جی آپ اس کو جدر مرضی رکھو کیا مجال ہے اس کی جو ایک کھل جائے اور ایندہ یہ بکھرتا پھر ہے پورے کچن کے اندر کچن میں ہمیں چاہیی ہوتا ہے گھر میں جی ہمیں ڈائننگ ٹیبل کو پڑھ بھی سنا ٹیشو رول وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتے کھل جاتے ہیں اور بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں تو ایندہ ایسا نہیں ہوگا سکتا چلتے ہیں اگری ٹپ کی طرح اگر یہ اکثر کہتا ہے گلاس گھروں میں ہوتے ہیں خاص طور پر شیشے گلاس تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں تو آج میں شیشے گلاس کو کیوں موزے کے ساتھ یوز کر رہی ہوں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ شیشے گلاس سے ہمارے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں ایک دو ہی بچ جاتا ہے تو اس ایک دو جو بچا ہوا علماری میں پڑا ہی رہتے ہیں کیونکہ سیٹ پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ایک دو جو گلاس علماری میں پڑے ہیں تو آج ان کا ری یوز کرنا سیکھئے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس جی گلاسوں کا سیٹ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں گلاس ٹھیر سارے میرے سے تو بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی بات آپ کو بتا دوں کوئی بداوت وغیرہ ہو گھر میں کچھ بھی ہو تو اہمی ہی جی ہاتھ سے سلپ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے گلاسوں کا جی جو ایک دو گلاس بجت اس کو لماری میں رکھ دیتے ہیں بس آپ نے کرنا ہے کہ آپ سوکس لینے کوئی بھی پیارے سے سوکس لے لو جو پرانی جوڑی گھر میں پڑی ہوئی ہو اس کو ری یوز کر لو اس سے گلاسوں کے اوپر چڑھا لو جانا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں اگر ایبراک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اچھا یہ بہت ہی زبردست قسم کا بنکہ ایک ہولڈر سا ریڈی ہو جائے گا اگر آپ بزار سے نہیں لے کے آئے ہوئے کوئی ہولڈر وغیرہ جس کے اندر آپ مختلف چیزوں کھولڈ کر سکے خاص طور پر میک اپ کا جو سمان ہوتا ہے اس کو یا پھر کچن میں چمچے وغیرہ ہوتے ہیں کانٹے چھوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں بکھری پڑی رہتی ہیں تو اس طرح جہاں اپنے صاف سترے ساکس لے لینا صاف سترہ ساکس کا گلاس لے لینا اور اس طرح کے گلاس جو پرانے علماری میں پرانے موزے وغیرہ پڑھے ہیں اس طرح آپ اس کے اوپر چڑھا لیں چاہے الٹا کر کے چڑھا لیں یا سیدھا کر کے چڑھا لیں دو دو میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا اس کے بعد اب اس میں اس کو یوز کر سکتے ہو کچھ بھی چیزیں اس میں اولڈ کر کے رکھ سکتے ہو پینز فالتو پڑے ہوتے ہیں تو جی ہماری جو بک شیلف وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ اس گلاس کو اس طرح رکھ سکتے ہو سجا کر بہت ہی پیارا لگے گا اور پین کا ہولڈر بن جائے گا اسی طرح میک اپ کے جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں بے شمار ہوتی ہیں تو اس طرح آپ اپنے جو ہوتا ہے میک اپ والا ڈریسنگ ٹیبل اس پر بھی رکھ سکتے ہو تو اس طرح یہ بہت ہی پیارا بھی لگے گا اور چیزیں بھی آپ کی جو ادھر ادھر بکھری رہتی ہیں اور ایک آپ کیا کہوں کہ ایک وقتہ سا جان کو پڑا ہوتا ہے تو بس وہ آئندہ نہیں پڑے گا اور آپ اس طرح جی ان چیزوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں ایک ساکس لیجے پرانے اور گلاس لیجے بس تو اسے کے ساتھ چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ بہت ہی امیزنگ بہت ہی زبردست قسم کی ٹیپ ہے اور آپ کے تو بہت زیادہ کام آئے گیا ایم شور خاص طور پر گرلز کے لیڈیز کے بہت زیادہ کام آئے گی تو آج میں آپ کو میک اپ روموور میک اپ کلینر بنانا بتاؤں گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ لے لو گے جی کوکنیچ آئل کوئی بھی لے لو اگر بنانے آتا ہے تو گھر میں بنا لو نہیں بنانے آتا نہ تو میں نے چینل پر شیئر کر دیا خالص کوکنیچ آئل کی کسی آپ ریس بھی بنا سکتے ہو اوپر آئی بٹن میں یا نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک بل جائے گا اچھا اس کے پاس سیکنڈ انگرین دو چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنا ہے سیکنڈ ہی اس میں گلیسرین تھوڑا سی گلیسرین میں ڈالو اس کو تھوڑا سا گھماؤ جب بھی آپ نے میک اپ رموو کرنا ہو تو آپ اس کے ساتھ ایزیلی رموو کر سکتے ہو خاص طور پر آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں لپسٹک لپسٹک ہو لپ گلوس ہو اسی طرح جی ٹینٹ وغیرہ جو بھی آپ لگاتے ہو فیس پر تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تارنے کے لئے ویسے بھی آج کل سردی ہیں تو تھنڈا پانی یوز کرتے ہیں پھر بھی وہ صحیح طرح اترتے ہیں کاجل وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اگر اس کے نشانات لگ دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کو تار لینا ہے دیکھیں چاہے میں آپ کو دار کے دکھا دی میں نے لپسٹک بھی آپ کو لگا رہا کر دکھا دی لپسٹک بھی لگا رہا کر دکھا دیا دونوں کافی دار کلر ہے اب ہم ایک ٹیشو پیپر لیں گے دین ہم اس پر ہلکا ہلکا اس کو رب کریں گے اب دیکھو کہ آرام سے میک اپ ریموو ہو جائے گا ایسے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اگر آگے اس میں سے کوئی بھی انگیٹرنہ کو سوٹ نہیں کرتا تو پہلے آپ پیش ٹیسٹ کر لو دین ہی آپ اس کو اپلائے کرو گے مجھے بہت ہی امیزنگ ریزیٹ ملتا ہے جب بھی میں نے میک اپ کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو ایزی لیجی اس کے ساتھ میں ریموو کر لیتی ہوں شاندار ریزیٹ میں دیکھیں جی ریموو ہو بھی گیا تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ تو بہت ہی زبردست ٹیپ ہے اکثر کیا ہوتا ہے پین کے نشانات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہاتھوں پر لگ ہی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی اتیاد کرتے ہیں اکثر جی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں سکول کا کالیج کہیں کا بھی کام کر رہے ہوں تو ہمارے ہاتھوں پر اس طرح جی کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی چلتا کہ پین یا مارکر یا کچھ بھی انک وغیرہ کے داغ لگ جاتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں واش بیسن پر جا کے سابون کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اپنا ہاتھوں کا براہ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں اترتے ہیں تو بینہ سابون کو بینہ پونی کو یوز کی آپ کے ساتھ اس کو اتار سکتے ہیں دیکھو جی آپ کے سامنے ہی میں نے اس کو لگایا ہے پین کو اس کے پر اپنے ہاتھوں پر اس چیترہ پھیل لی اس کے بارے میں کوئی بھی پرفیوم لے لو پرفیوم نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی باڈی سپریے موجود ہو اس کو اس کے اوپر اپنے سپریے کرنا ہے دیکھو کیا ہی خوبصورت اس کا result آئے گا منٹو میں اتر جائے گا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا یہ اتر جائے گا یہ میں نے بالکل سپریے کیا رہے دیکھیں کسرا بیر ہے میرے ہاتھوں پر جو سیاہی کا نشان تھا وہ منٹو میں اتر گیا ہے تو جی یہ ٹپ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی خاص طور پر یہ والی ٹپ اگر آپ کے گھر میں کوئی یونیورسٹی یا سکول یا کالیج ہوگر آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر definitely نشان لگتے ہوں گے اکثر کیا تو ورکنگ پیس پر بھی اب ہوتے ہیں تو اگتام سے نشان لگتا ہے تو بہت ہی برا لگتا ہے تو آپ فٹا فٹو تار لوگے اس کو اسی کے دارے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اگر پتک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دو نیکس ٹپ ہے ہماری لپسٹک کو لے کے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں تو اس پر اکثر خاص طور پر گرلز وغیرہ جو ہوتی ہیں ریڈز وغیرہ ان کے کپڑوں پر لپسٹک کا نشان لگی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نشان لگ جاتا ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کیونکہ جی اس کو فٹا فٹ دونے کے لیے لے کے جائیں اگر ہم تن کسی پارٹی میں فٹا فٹ جانا اور لپسٹک کا نشان لگ دیا خاص طور پر جو لائٹ کپڑے ہوتے ہیں لائٹ کلے کے کپڑے اس پر فورا نظر آتا ہے تو آپ کے پاس اگر فٹا فٹ ٹائم نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور تھوڑا سا آپ سابون کا کوئی بھی ٹکرا لے لیں کوئی بھی بیوٹی سوپ آپ لے لوگے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سپیسیفک ہی لو آپ کوئی بھی بیوٹی سوپ لو دن اس کے پر لپسٹک کے پر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح گھوماتے جانا ہے اور گھوماتے گھوماتے آپ دیکھو گے کہ نیچے سے اس کا نشان بالکل غائب ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے تو سپیسیفک ایریا جہاں پر لپسٹک لگی ہے وہیں پر دیجئے آپ اس کو تھوڑا سا رب کرتے جاؤ گے دن آپ دیکھو گے کہ نشان غائب ہو جائے گا سمپلی بس اب اس کو رب کرلو ساتھ ساتھ جی روحی ندیم کا بہت زیادہ شکریہ کہ وہ لاہور سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں آپ کے پیار آپ کے سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ نہ صرف جی ہمارے ان ویور جو ہمیں لاہور سے دیکھ رہے ہیں بلکہ پورے ورڈ سے جہاں سے بھی ہماری ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے ان سب کا تینکیو سو مچ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے اپنی ہر ویڈیو کے اندر اپنے ہر ویور کا نام دے سے کوئی جنہوں ساتھ خاص مینشن کیا ہے کہ کہاں سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کتنا طرح ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو تینکیو سو مچ لاہور اور تینکیو سو مچ میرے ویورز جتنے بھی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ان کے لئے تینکیو سو مچ دیکھیں جی باتوں باتوں میں ساتھ ہی ہمارا یہ کپڑا تھا جس کو میں نے آپ کو صاف کر کے دکھایا ہے وہ سپیسیفک ایریا بلکل نیچ اینڈ کلین ہو گیا چمک گیا ہے بہت زیادہ افٹ نہیں کرنی پڑی یہ دکھا چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف اوکی جی نیکس ٹیپ ہے ہماری لیمن کو لے کے سردیوں کا موسم ہے جسے ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے لیمن کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے نہ جانے کیوں لیمن کو جب بھی پریس کر کے اس میں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیمن کا پانی نہیں نکل رہا تو چھلکے کے ساتھ اس یہ لگا رہ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے لیمن کو سکویز کرنا ہو اس کا رس نکالنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سترہ رب کر لینا اپنی ہتیلی اوپر رکھ کر نیچے لیمن کو رکھ کر آپ تھوڑا سا پر گھر لو کسی بھی صرف فیس کے پر اور اس کے بعد آپ جب اس کو کٹ کر کے اس کا لیمن کا پانی نکالو گے منٹو میں لیمن کا پانی نکل آئے گا اور بہت زیادہ آپ کو دیر نکل بھی اچھا کچھ ایک ٹپس ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ لیمن کو بوائل کر لیں تھوڑا سا پانی کر دیں لیکن اس سے لیمن کا پانی اور زیادہ کروا ہو جاتا ہے تو پرسنلی مجھے وہ لی جو طریقہ ہے وہ پسند نہیں ہے تو میں اسی طرح کیا کرتے ہیں اس کو رب کر لیتا ہوں تو ایزی لی ہم نکال دیں کیونکہ لیمن کو ہمیں فش کو بھی لگانا ہوتا ہے فش کا سیزن ہے اور فش تو لیمن کا وغیر بلکل مزیدار نہیں لگتی ہے تو آپ اس طرح لیمن کو سکویز کر اس کا دھیر سارا پانی نکال سکتے ہیں اس کا تر چلتے ہیں اپنی فائنل ٹپ کی طرف اگر ابھی تک سینا کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر جیسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کرتے کیونکہ اگلی ٹپ بہت ہی شاندار ہے جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہو جو کہ ہے جوتوں کو لے کر کیا آپ کی جوتیں بھی اسی طرح گندے ہو گئے ہوئے ہیں اور بہت ہی برے لگ رہے ہیں شو پالش گھار میں موجود نہیں ہے اگر گھار میں موجود ہے تو کرنے کا دل نہیں کہا رہا کیونکہ بہت دیر لگتی ہے شو پالش کو جی رگڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر بھی لگ جاتے تو اس مل بھی بڑی عجیب سے ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس طرح کے جوتیں کیوں نہ ہوں آپ نے لے لینی ہے ویزلین تھوڑی سی ویزلین آپ لے لوگے اس کے تمام ایریا پر جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ اس طرح لگا دوگے تھوڑی تھوڑی سی ویزلین اچھا ہی نئے جوتوں پر بھی کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ نئے جوتوں پر بھی اکثر اس طرح کی ڈرٹ مٹی بغیرہ لگ ہی جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جدنے بھی آپ کے بلیک شوز ہوں براؤن شوز ہوں جن کو نیڈ ہوتی ہے تو آپ اس کے پر اس طرح جی کیا کر لوگے اچھا بس کو مسئل کی بات ہے اس میں برش بھی نہیں چاہیے جو برش ہوتا ہے نا جوتوں مالا وہ بھی نہیں چاہیے بس ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر کا آپ ٹیشو لے لو دین آپ اس کے پر اچھی طرح اس کو ڑھگر لو کوئی لمبی چوڑی میند نہیں کوئی ڈھیڑ سرے پیسے خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طرح جی آپ اپنے جوتوں کو پالش کر لوگے آپ دیکھو گے کہ ویزلین لگانے کے بعد جب میں آپ کو ریزل دکھاؤں گی نا آپ کو تھران ہے جو کہ آپ کو گئی وہی جوتا ہے جو کتنا ڈرٹی لگ رہا تھا اور آپ کتنا نیچ اینڈ کلین لگ رہا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاؤں جو کہ آپ کا خرچہ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کے کام کو بھی منٹوں میں کر دیں اکثر ہوتا ہے گھر میں پالش وغیرہ موجود نہیں ہوتے گا پڑی بھی ہو تو کیا ہوتا کہ سوک جاتی ہے تو فوراں سے ہم اس کو یوز نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی جگار فوراں سے یہ جگار لگا لیں جوتے اتنے پیارے چمکیں گے اتنے پیارے لگیں گے کہ آپ کو لگے گا بلکل برینڈ نکی ہے دیکھو جی کیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریزلٹ ایسا آئے گا کہ آپ خود حیران ہے جو کہ دیکھو کتنا پیارا ریزلٹ آیا جوتا کتنا پیارا چمک رہا بلکل ایسے ہی شائن کر رہا جیسے ابھی ہم نے شو پالش کر رہی ہو امید گھٹی ویڈیو پسندے پسندے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کی جگہ اللہ حافظ